ایدے قربہ کا دوسرا روز یوم سسرال کے طور پر منایا جا رہا ہے کل کے مہمان بنیں گے آج میزبان مزے مزے کے کھانوں سے سجیں گے دسترخان دعوتیں ہوں گی جب مل بیٹھیں گے رشتہ دار خوب گفشب بھی ہوگی تکوں کڑاہی بہاری کباب بیپ بریانی مٹن کڑاہی کورما بارویکیوز کے ساتھ ہوگی خاطر توازو میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ ایدے قربہ کا دوسرا روز بچے آج بھی فل چارج ہیں حلہ گھلہ کرنے کے لیے پارٹس کا رکھ کریں گے جھولے جھولیں گے ایدی اڑائیں گے بچے کہتے ہیں ابھی کل کا دن باقی ہے خوب موچ مستی کریں گے اید کے دوسرے روز جانور سستے ہو گئے بچے کہتے ہیں جانور بیچ کر بیوپاری آوائی علاقوں کو روانہ ہونے لگے جانوروں کے مو مانگے دام مانگنے والے بیوپاریوں کے بھرم ختم جو رقم ملے غنیمت سمجھنے لگے رانے روز کرنے والوں کا کاروبار آج بھی چمکتے کا امکان پکوان سینٹر پر ٹک کا بوٹی گڑاہی بنوانے کے بھی بڑے آرڈرز ایمی کی دائیگی ضرور کریں اور گوش کھائیں لیکن کم مقدار میں کھائیں اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ ایک دم سے آپ کے میدے پہ بوجھ پڑے اور اس کو سٹور کر کے نہ رکھیں اور بار بار یہ ہیٹ نہ کریں اور پانی کی زیادہ مقدار استعمال کریں عید الازہ پر کتنا گوش کھانا ہے ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا کولیسٹرول، یورکیسٹس، گردوں، میدہ، جگر، شگر، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے ماہر سہت کہتے ہیں کہ بیمار افران ستر گرام سے زیادہ گوش نہ کھائیں سہت مند افران سو گرام گوشت کھا سکتے ہیں عید پر اناڑی کسائیوں کی چاندی تو ہو گئی لیکن جانوروں بھی بھاگنے کے واقعات بھی رنما ہوئے اوکارا میں قربانی کے لیے لائے گئے بیل بھاگ نکلے اناڑی کسائی سمیت لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں زباہ کرنے کے دوران بیل رسہ چھڑا کر بھاگ نکلا ویڈیو وائرل کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بیل کو بمشکل قابو کیا گیا میلسی میں بھی قربانی کا جانور بپھر گیا تین گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد بیل نالے میں جا گیا ہاریس راؤف کے پانچ ٹائم کسائی بننے پر اسٹار پاسٹ بولر اور پاکستانی کرکٹر شاداف خان کے درمیان جملوں کا تباتلہ ہوا شاداف خان نے لکھا کہ ہیری ٹائم نکلے تو میرے گھر بھی چکر لگانا ہمارا کسائی نہیں آیا ہاریس راؤف نے بھی شاداف خان کو لا جواب کر دیا کہا دو دن کے بعد اپنچمنٹ مل سکتی ہے کام بہت ہے پہستوات کے علاقے کھڑیاں والا میں عید پر ماتم کار پر فائرنگ باپ بیٹی سمیت چار افراد قتل دو خواتین سمیت تین افراد زخمی بھی ہوئے متاثرہ خاندان باہمنی سے کار پر کھڑیاں والا واپس جا رہا تھا بائے پاس پر پہنچے تو مخالفین نے کار پر اندھا دھن فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخصانہ ہے مقتولین کی لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ادھر آر پیو عابد خان کا کھڑیاں والا میں تہرے قتل کی واردات کا نوٹس سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی کاراجی میں چارڈٹ کلر ایک بار پھر متحرک بلدیا چاؤن میں گلی کے کونے پر بیٹھے تین افراد پر موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد کی فائرین تینوں جان کی بازی ہار گئے بچے سمیت چار افراد بھی زخمی ہوئے جائے وکوہ سے بارہ خال برامت ہوئے ہیں اسپیو موگیز احمد کہتے ہیں کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے مرنے والے تین میں سے دو افراد آپس میں بھائی تھے جو کوہات میں ایک مقدمے میں مفروض تھے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں وزیر آباد میں عید کے دن ماتم تین افراد کو قتل کر دیا گیا ہیٹ کادر آباد کے قریب برز تاشا میں نامعلوم افراد کے فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت تین افراد جان سے گئے مقتولین میں منور افتخار اور ساتھ شامل ہیں ملزمان فائرنگ کے بعد بہ آسانی فرار ہو گئے آئے جی پنجاب کا نوٹیس واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی سی پیو گوجہوالہ کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم چمن میں قیدیوں نے پولیس سب جیل توڑ ڈالی نماز افرجر کے لیے جاتے ہوئے پولیس اہلکاروں سے اسلام اچھین کر فائرنگ کر دی پولیس اہلکار زخمی ہو گیا پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک قیدی حالات دو زخمی ہو گئے سترہ قیدی موقع سے فاران ہو گئے وزیرعال ابلوچسان عبدالقدوس وزنچوں نے باقے کا نوٹیس لے لیا کراچی میں عید کے موقع پر بھی جرائم پیشہ افراد سرگرم کراچی کا میوسپل کمیشنر نوٹ ناظمباد بھی ڈکیتوں کا نشانہ بن گیا عمار خان عید کے روز آلائشیں اٹھانے اور صفائی ستھرائی کے امور کی نگرانی کر رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار نامعلوم ڈکیتوں نے انہیں موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان سے محروم کر دیا ملزمان واردات کے بعد فراد ہو گئے کراچی میں پولیس کا غیر قانونی طور پر قربانی کی کھالیں جمع کرانے والے افراد کے خلاف ایکشن اکانوے ملزمان گرفتار زیادہ تر افراد باشندے نکلے گرفتاریاں شہرائے نوٹ زہان نورت ناظمباد نیو کراچی جہراباد رزبیا سوسائٹی بلا کالونی تیموریا سپر مارکٹ اور لیاقت آبان سے عمل میں آئی ہیں گرفتار ملزمان کے قبضے سے کھالے اور نقدی بھی برامت کر کے پولیس نے قبضے میں لے لی ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا آرزی معاہدے کے تحت پاکستان کو یہ رقم ملے گی وضاعت خزانہ نے کہا کہ اگلے ایک دو دن تک آئی ایم ایف کی جانب سے بازابتہ اعلان متوقع ہے آئی ایم ایف کو تجویز دی ہے کہ بورڈ اجلاس نہ ہو سکے تو پروگرام میں چھے ماہ کی توسی کی جائے اسٹینڈ بائی معاہدے کا حجم ساڑھے تین ارب ڈالر کیا جائے تاہم آئی ایم ایف پاکستان کے کورٹے کے دو ارب پچاس کروڑ ڈالر سے دو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر دینے کا خواہ ہے اور جو ملک کے معاشی حالات ہیں اس سے آپ پوری طرح پاس آگ رہی ہیں آئی ایم ایف کے تقیباً تمام شرائط اس آگگار ساپ مانکتے ہیں آج کیفیت یہ ہے کہ گندم کی فصل اترنے کے باوجود چھتالیس سو روپیا من گندم آج بک رہی ہے آج اس آگدار آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان چکے ہیں کچھ روز میں معاہدہ ہو جائے گا تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشے کہتے ہیں کہ موڈی کہہ رہا ہے کہ بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی معاشیت بنائیں گے پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑ دو سیاسی جماعتوں کا مستقبل عوام کے پاس ہے آج بہت سے خاندان مختلف انداز میں قربانی دے رہے ہیں کئی خاندان گیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں مزید بولے ہو سکتا ہے کہ قانون ساز نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کی جا رہی ہو نئی ترقی کا راستہ ہے قرضے لے لے کر تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے اس لئے آئی ایم ایف سے قرضے لینا اس پر کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہماری ترقی کے لیے اور چیزیں ہیں جا اپنے پاؤں پر کڑے ہو ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال کرے ہم ملک میں کرپشن کا خاتمہ کرے ہم ملک میں ان لوگوں کا احتساب کرے جو نے پاکستان کو لوٹا ہے ملک دلدل میں پھنس گیا آئینی اور سیاسی بہران جنم لے رہا ہے قرضوں کے بلبوتے پر ترقی نہیں ہو سکتی ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے امیر جماعت اسلامی سے راجلہ کی گفتگو کہا ملکی خوشحال وسائل کے درست استعمال کرپشن کے خاتمے اور ملک لوٹنے والوں کے احتساب سے ہی ممکن ہے وزیراعظم شہبان شریف اور آرمی چیف کی پاک افاند سرحد آمد اید جوانوں کے ساتھ منائی وزیراعظم اور آرمی چیف نے پانہ چنال میں ڈیوٹی پر معمول فوجی جوانوں سے ملاقات کی اور اید ملے گفتگو میں کہا کہ مادری وطن کی سرحدوں کی جرت اور بہادری سے حفاظت کرنے والے آفیسرز اور جوانوں کی کاوشوں اور جذبوں کو خیراش تحسیم پیش کرنے آیا ہوں پاکستانی قوم نے ملک میں فتنا فساد انتشار اور افرا تفری پیدا کرنے والی قوتوں کے مضمون منصوبے کو ناکام بنا دی پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے پورعظم ہماری اید کی خوشیوں اور رونکوں کے زامن ہماری سرحدوں کے محافظوں آج بھی اپنے فرائض کے انجام دہیر میں مصور پاک آرمی کے جوانوں اور افسران کا کہنا ہے اپنے ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود ہیں دفاع وطن کے لیے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے رینجرز کے جوان بھی اید گھروں سے دور منا رہے ہیں بے شک ہم اپنے گھر سے اپنے پیاروں سے اپنے عزیز سے دور ہیں لیکن ہماری وجہ سے ہمارا ملک ہمارے عزیز جو ہیں وہ افاظت سے رہ رہے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں پاک آرمی کا جوان ہوں اور اپنے فرائض اس طرح سے انجام دے رہا ہوں کیونکہ میری وجہ سے میرے ملک کے تمام لوگ بہت ہی خوشی خوشی اور حفاظت کے ساتھ اپنی عزیز اپنے گھروں میں منا رہے ہیں جذبہ بلکل جوان ہے جی اور بڑی خوشی ہے کہ آپ اپنے ملکی سردوں پر مجود ہیں اور آپ ایک نوبل قوز ہے جس کی خاطر یہاں پہ ہیں جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ میں مقدس فریضہ ہے جس کو سرانجام دینے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پوری قوم ہے جس کی پروٹیکشن پہ ہیں تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ آپ کو ایڈ کرتا ہے توارڈز یور مینٹل سیٹسفیکشن بلاول بھٹو کی دلازہ کی مبارک بات کہا دعا ہے کہ آج کا بابرکت دن دنیا بھر میں امن بھائیچارے اور خوشاری کا وسیلہ ثابت ہو مزید بولے ہر پاکستانی کو اہد کرنا چاہیے کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گے ہم بے مثال اتحاد جگانگت کی فضا پیدا کریں گے وزیراعظم کا حکمرہ اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین سے رابطہ فضل الرحمان بلاول خالد بکسی احمل ولی کو فون سیاسی قائدین سے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلے خیال کیا آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ہوئی گفتگو سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم کا چیرمن جوینڈ چیف سوف اسٹاف جنرل ساہر شمشاد مرزا کو ٹیلی فون عید کی مبارک بات دی اپاچ کی پیشہ ورانہ امور اور تیاریوں پر تبادلے خیال کیا ڈاکٹر خالد مقبول کو بھی ٹیلی فون عید کی مبارک بات مستقبل کے سیاسی لاحے عمل عام انتخابات پر بھی بات چید سیاست دان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں عوام کو جلد اچھی خبریں ملیں گی پی ٹی آئی کا نظر ہے پاکستان کے خلاف تھا جو نو مئی کو ختم ہو گیا ثابت وزیراعظم یوسف رضا کے لانے کہتے ہیں کہ الیکشن بک پر ہونے چاہیے تاکہ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکیں شرجیل انام میمن بولے کہ عید کے موقع پر نفرتوں کو مچانے کی ضرورت ہے نفرت کے بیچ بونے والے نے اپنے گھر عید سکون سے بنائی ہے اور اس کے پیروکارٹ جیلوں میں ہیں ناصر نے کہا کہ بیپلز پانچی بلدیاندی الیکشن کی طرح عام انتخابات میں بھی کلین سویپ کرے گی اگلے وزیراعظم بلاول بھٹو ہوں گے عید پر گھروں کو جانے والے مسافروں سے زائد قرائیوں کی وصولی موٹر وے پولس کار ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن کراچی اور ہیدرابار ٹول پلازا پر سات لاکھ سے زائد رقم مسافروں کو واپس دلائی دو سو بسوں اور وین کو دو لاکھ روپے سے زائد کا جربانہ اگر میرے خاندان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو کہ پچھلے چالیس سال پر محیط ہیں کچھ لوگ ہیں جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اگر اس کے بعد بھی لوگوں کے اعتراض ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا میرے کراچی مرتزہ وحاک کا شہر کے مختلف لاکھوں کا دورہ سفائی سپرائی کے انتظامات اور جانوں کے الائشو اٹھانے کے کام کا جائسہ لیا کہا پورے شہر سے الائشو اٹھانے تک کا کام جاری رہے گا کون عوامی ہے کون عوامی نہیں ہے یہ وقت بتائے گا حافظ نیم و رحمان بولے کہ شہر میں عید کے پہلے ہی روز الائشو کا ڈھیر ہے سیلیکٹڈ میر بتائیں کہ ٹاؤن اور یوسیز چیئرمنز کو چارج کیوں نہیں کیا گیا چارج اور اختیار نہ ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے چیئرمنز کام کر رہے ہیں عیدِ قربہ کی شب ملک مختلف مقامات پر بارش موسم خوشگوار اٹک میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ویاں والی میں بھی بونہ باندی ہریپور اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے شہر قائد میں بعض مقامات پر ہلکی بارش تھنڈی ہوائیں چلنے لگیں رات کے وقت موسم سوہانہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے آج کراچی سمیہ سندھ کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے ادھر بندوں میں بترین لوڈ شیڈنگ شہریوں کا احتجاج وابڈا آفس پر دھاوہ بول دیا مرکزی دروازہ توڑ دیا مظاہرین نے ڈی آئی خان روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا دس روز بعد آبدن ٹائٹوز کا ملبا نکال لیا گیا سمندر کی تہہ سے نکالی گئی چیزوں میں ٹائٹن کا اگلا حساب بھی شامل ہے بدقسمت آبدوز ٹائٹینک جہاز کی باقیات دینے کے لیے روانہ ہوئی تھی واقعے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے اینگرو پاکستان کے وائس جرمین شہزان داؤن اور ان کا بیٹا سلمان بھی شامل ہے آبدوز کی باقیات کینیڈا منتقل کر دی گئی ہیں ماہرین کے مطابق ٹائٹینک کو حادثہ بارہ ہزار پانچ سو فچ زرزمندر پیش آیا ہے حادثے میں آبدوز کے اندر دھماکہ ہوا تباہ شدہ آبدوز کی باقیات پر تحقیقات کر کے مزید حقائق سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی عید العظہ پر بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم جاری قابض انتظامیہ نے سری نگر کی جامعہ مسجد میں عید کے اجتماع کی اجازت نہ دی بھریت رہنماوں کا کہنا ہے مسلمانوں کو چوتھے سال بھی تاریخی جامعہ مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی کشمیریوں کو جگہ جگہ روک کر تنگ کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں امریکی کاؤنسل خانے پر حملہ جدہ میں کار سوار مسلح شخص کی فائرنگ سے سیکیورٹی آفیسر ہلاک ہو گیا جوابی کار وائی میں حملہ ورمارا گیا کار سوار شخص نے کاؤنسل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی مضاحمت پر فائرنگ کر گئی جس سے سیکیورٹی پر معمود نیپالی گارٹ ہسپیٹل میں دم توڑ گیا فائرنگ کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے دیا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر پاکستان نے واقعی کی مضمت کر دی ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں آزادی اظہار اور احتجاج کے بہانے تشدد کے لیے اکسانے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ترک وزیر خارجہ نے واقعہ گھناؤنا اقدام قرار دے دیا سعودی عرب کوئیت اور قطر کی جانب سے شدید مضمت امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا سویڈن میں مسلسل ایسے واقعات تکلیف دے ہیں بغداد میں مظاہرین کا سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا سویڈش سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالپہ روسی صدر کا عید الازہ پر جمہوری داغستان کی تاریخی مسجد کا دوارہ روسی صدر کو قرآن پاک تحفے میں دیا گیا ملادی میر پیوچر نے کہا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی روس میں جرم ہے قرآن مجید مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مقدس ہونا چاہتے ہیں پی ٹی وی ڈرامو انکہی انکل اڑفی آنگن ٹیڑھا میں اپنی لا زوال اور لا جواب بے مثال ادھکاری سے لوگوں کے دل و دماغ پر راج کرنے والے لیجنڈ ورسٹائل ادھکار شکیل اب ہم میں نہیں رہے یوسف کمال المعروف شکیل نے اپنے ساٹھ سالہ کریئر میں ڈرامو اور فلموں میں اپنی منفرد ادھکاری سے قتلی خان کے کردار میں ایسے رنگ بھرے کہ دیکھنے والوں کو اصل کا گھما ہوا بی بی سی چینل پور کی سیریل ٹرافک میں بھی جلوگر ہوئے شکیل یوسف والا ہی کاموں کے حوالے سے جانے جاتے تھے ان کی وفات پر ہر طرف سوک کا سما ہے نوجوان نے جانبازی کی نئی مثال قائم کر دی پورا جسم شوالوں کی لپیچ میں ہونے کے باوجود آکسیجن لیے بغیر سو میچرز کا فاصلہ تے کر دیا اس کارنامہ کی بدولت گینیس بک آف ورچ ریکارڈ میں چکہ بنا لی گئی ملوکار وارز بیک کے صاحبزادے امار بیک کا پہلا ایلبم آج ریلیز ہوگا پہلے گیت کا ٹیزر جاری تین گانوں پر مشتمل ایلبم کی شوٹنگ ہالی ووڈ میں کی گئی ہے اور گھتا خور کاتون سمندر کی گہرائی میں پھس گئی ہیں ایڈوینچر سٹوری پر مشتمل ہالی ووڈ فلم دیڈائی کارٹرہ لفظاری فلم پچھے سگج کو ریلیز کی جائے ایڈو لزہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ اداروں تک پہنچا سکے سکتاکہ بروب آپ کی شکایات